بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سارے لوگوں نے کبوتروں کو دانہ ڈالنے کے ساتھ غلط نظریات اور عقید وابستہ کر لیے ہیں اتنا ہی نہیں بلکہ بہت سارے ہمارے ساتھی جو حج یا عمرے پر نہیں جا رہے ہیں تو وہ جانے والوں کو اپنے پاس سے گہوں کے یا باجرے کے یا مکہی کے دانے دیتے ہیں اور باقاعدہ بڑے احتمام سے دیتے ہیں کہ وہاں جا کر حرمین شریفین کے کبوتروں کو ڈال دینا یہ بہرحال اس حد تک ثواب کا کام ہے اگر کوئی آدمی صرف فرندے کو ثواب سمجھ کر دانہ ڈال رہا ہے اور کھلا رہا ہے لیکن ہم سب میں بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جنہوں نے دانہ ڈالنے کے ساتھ ساتھ بہت سارے غلط نظریات جوڑ لیے ہیں انہی غلط نظریات کو بتانا مقصود ہے تاکہ ہمارا کونسپٹ بالکل کلیر ہو جائے اور ہم کسی غلط خیال کا اور غلط عقیدے کا شکار نہ ہو جائیں بہت سارے ساتھی جو عمرہ یا حج پر جاتے ہیں تو وہ وہاں دانہ ڈالنے کو ضروری سمجھتے ہیں بہت سارے لوگ ڈال رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ ثواب سمجھ کر ڈال رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ یہ سمجھ کر ڈال رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا ان کو دانہ ڈالنے سے فلا فلا کام ہو جائے گا تو دوسرے لوگ بھی ان کی دیکھا دیکھی دانہ ڈالنے کو ضروری سمجھتے ہیں حالانکہ یہ درست نہیں ہے اگر کوئی آدمی صرف ثواب کی نیت سے پرندے کو کھلانے کے لئے دانہ ڈال دیتا ہے تو بارال ٹھیک ہے لیکن اس کو ضروری سمجھنا یہ درست نہیں ہے لوگ اس کو واجب کی حد تک سمجھنے لگتے ہیں دوسری بات جو لوگ اپنے علاقوں سے دانے لے جاتے ہیں یا یہ کہ حاجیوں کے ہاتھ وہاں دانے بھیجتے ہیں تو وہ اس کو ایکسٹرا کوئی ثواب سمجھتے ہیں کہ گویا یہ بھی شریعت کا کوئی حصہ ہے یہ بھی ایک غلط رسم ہے اس کا شریعت سے اور سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے بہت سارے لوگوں کو یہ بھی کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ جن عورتوں کو کوئی اولاد نہیں ہوتی ہے تو وہ اگر کبوتروں سے بچے ہوئے دانے کھا لیں تو ان کو اولاد ہو جاتی ہے اس لئے ہم نے بھی وہاں دیکھا ہے ہرمین شریفین میں مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی بہت ساری خواتین وہاں سے دانے چن رہی ہوتی ہیں اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ خود کھائیں گی اگر وہ اس کا شکار ہیں یا یہ کہ وہ اپنے علاقے میں یا کسی نے کہا ہوا ہے ان کو جا کر وہ دانے دیں گی اور ان دانوں سے گویا اولاد ہو جائے گی اس میں دو باتیں بہت غلط ہیں ایک تو یہ ہے کہ جن آدمیوں نے وہاں وہ دانے ڈالے ہوئے ہیں وہ دانے اب جانوروں کے لئے خاص ہو گئے ہیں ان کو اٹھانا ہمارے لئے جائز نہیں ہے وہ کسی اور نے ڈالے ہیں اور جانوروں کے لئے ڈالے ہیں تو وہاں سے اٹھا لیں یہ اچھی بات نہیں ہے غلط ہے دوسری بات نہائیت ہی سنگین جرم ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حرم کے کبوتروں کے سامنے پڑے ہوئے ہیں ان کو کھالینے سے اولاد ہو جائے گی یہ بھی ایک غلط بالکل غلط نظریہ ہے حالانکہ اولاد کا دینا یہ اللہ تبارک و تعالی کے بس میں ہے اسی سے مانگا جا سکتا ہے اور اسی سے ہی مانگنا شاہی ہے وہاں حرم ہم گئے ہیں تو وہاں ہم یہ دعا مانگیں اللہ سے کہا اللہ اولاد اتا فرما نہ یہ کہ ہم ان دانوں سے یہ بات اور یہ نظریہ جوڑ لیں کہ ان دانوں کو کھانے سے اولاد ہو جائے گی یہ غلط نظریہ ہے جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ ایک ایسا مرض ہے جو عام ہے بہت ساری خواتین کو دیکھا گیا ہے کہ وہاں سے دانیں چن رہی ہوتی ہیں اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جب دانوں کو وہاں ڈالا جائے حرم کے کبوتر اگر سامنے تو سب حرم کے کبوتر کھاتے ہیں ان کے ساتھ دوسرا کوئی گھر کا کبوتر شریک نہیں ہوتا ہے یعنی جو وہاں ہرمین شریف میں کبوتر منڈلا رہے ہوتے ہیں وہیں ان دانوں کو کھاتے ہیں کوئی بہر کا کبوتر آ کر یا یہ کہ گھرے لوگ پالا ہوا کبوتر وہاں آ کر ان دانوں کو نہیں کھاتا ہے یہ بھی غلط نظریہ ہے بہت سی مرتبہ دیکھا گیا ہے کہ باہر کے پرندے بھی آ رہے ہوتے ہیں خاصتوں سے دوسرے دور دراز علاقوں سے کبوتری اور وہ ان کو کھا لیتے ہیں تو یہ بھی بات مشاہدے کے اور ابزرویشن کے بالکل خلاف ہے وہاں دور دور سے کبوتر آتے ہیں اور کھاتے ہیں اسی طرح ان کبوتروں کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ بہت ہی متبرک اور صاف ستھرے ہوئے ہیں یہ بہت بلکہ جو لوگ حرمین نہیں گئے ہیں ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ کبوتر حرم میں بیٹ نہیں کرتے ہیں وہاں دانا کھاتے ہیں لیکن ان کبوتروں کی خاص بات یہ ہے کہ یہ حرم میں کہیں بھی بیٹ نہیں کرتے ہیں بلکہ جب قضاء حاجت کی یا بیٹ کی ضرورت پیش آتی ہے تو یہ دور چلے جاتے ہیں ہم نے بھی یہ بات بہت سارے لوگوں کی زبانی سنی ہے الگ ہے یہ بات بھی بلکل غلط ہے مشاہدے کی بھی خلاف ہے حرمین شریفین میں بہت سی مرتبہ دیکھا گیا کہ وہاں کبوتر کی بیٹ پڑی ہوئی ہے یہ بات الگ ہے کہ وہاں صفائی کا بہت ہی چاک و چوبن بندوبست ہے نظام ہے فوراں صفائی کرا دی جاتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ وہاں کبوتر بیٹ نہیں کرتے ہیں اور ان کے پاس گویا یہ سمجھ بوجھ ہے اور وہ دور جا کر بیٹ کر کے آتے ہیں ایسا نہیں ہے یہ غلط سوچ ہے اور غلط نظریہ ہے بہت سی مرتبہ گویا دیکھا گیا ہے کہ وہاں وہ بیٹ کرتے ہیں اسی طرح یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ جو حرمین شریفین میں کبوتر ہوتے ہیں یہ کبوتر اس کبوتر کی نسل سے ہیں اس خاص کبوتر کی جس کا واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑا ہوا ہے بہت مشہور واقعہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ المنورہ حجرت کے لئے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے غار سور میں قیام فرمایا تھا تو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نظام بنا یہاں اس غار کے دروازے پر گیٹ پر آ کر کبوتروں نے انڈا دے دیا تھا تاکہ جو کافر آپ کی ٹوہ میں آئے تھے آپ کو تلاش کرنے کے لئے آئے تھے ان کو یہ لگے کہ یہ تو کافی دنوں سے غار اسی حالت میں پڑی ہوئی ہے یہاں اگر کوئی داخل ہوا ہوتا تو یہ دروازہ گویا اس طرح نہ ہوتا تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جن کبوتروں نے وہاں انڈے دیئے تھے یہ کبوتر جو حرمین شریفین میں ہمیں گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں جو وہاں منڈلاتے رہتے ہیں یہ اسی کی نسل سے ہیں یہ بھی بالکل غلط سوچ ہے اس کا شریعت سے کوئی ثبوت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور بعد کے ادوار میں حرمین میں اس طرح کے کبوتر تھے ہی نہیں نوائے سے جگہ موجود تھی جس میں کبوتر رہتے ہوں سر بیت اللہ کی سنگل عمارت تھی بعد میں جب حرم میں اضافہ ہوا تو کبوتر بھی آگئے جیسا کہ عام طور سے دیکھا جاتا ہے ہم اپنے علاقوں میں بھی دیکھتے ہیں یا یہ کہ خاص جو تاریخی مقامات ہیں اسٹوریکل پلیسز ہیں آپ جامعہ مزدی دہلی چلے جائیں لال قلعہ چلے جائیں تاج محل چلے جائیں تو اس طرح کی جو مقامات ہوتے ہیں وہاں کبوتر ہوتے ہی ہیں تو گویا حرمین شریفین کے کبوتروں کے بارے میں بطور فضیلت یہ بات کہنا کہ ان کبوتروں کا تعلق اس کبوتر کے نسل سے یہ بھی درست نہیں ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے جو حرمین شریفین میں کبوتر ہوتے ہیں یہ بطلہ پر نہیں بیٹھتے ہیں کابتاللہ ہے وہاں یہ کبوتر نہیں بیٹھتے ہیں اور نہ اس عمارت کے اوپر کابتاللہ کی چھت کے اوپر یہ کبوتر اڑتے ہیں یہ بات بھی علا اطلاق درست نہیں ہے کیونکہ کئی مرتبہ یہ بات مشاہدے میں آئی ہے دیکھا گیا ہے کہ کبوتر بیت اللہ کے عمارت پر بیٹھتے ہیں اور پرواز کرتے رہتے ہیں اس عمارت کے اوپر آئے دن یہ بات دیکھی جاتی ہے لہذا اس طرح کی یہ باتیں جو لوگوں نے گھڑ لی ہیں اور وہ اس قدر مشہور ہو گئیں کہ لوگ ان باتوں کو صحیح سمجھنے لگے ہیں اور لوگوں نے ان کبوتروں کے ساتھ اپنے بہت سارے نظریات اور عقیدے وابستہ کر لیے ہیں لہذا ہمارا کنسپل کلیر ہو جانا چاہیے کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے جس طرح کبوتر ہوتے ہیں ہمارے اندوستان میں ویسے ہی کبوتر وہاں بھی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس خاص گھر میں وہ کبوتر منلا رہے ہوتے ہیں ان کا اگر کوئی آدمی دانہ صرف ثواب کی نیت سے ڈال دے تو اس میں شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے حرج نہیں ہے لیکن اس طرح کے غلط نظریات دانہ ڈالنے سے یا دانہ کھانے کی خاص فضلت سے جوڑ لینا یہ ہرگز درست نہیں ہے امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی پھر بھی اگر کسی ساتھی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو کومنٹ باکس میں لکھ سکتا ہے یا یہ کہ ہمارے نمبر پر رابطہ کر کے پوچھ سکتا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جزاک اللہ